اور حالاتِ حاضرہ میں کرونا کی وجہ سے جو تراوی پر حملہ کیا جا رہا ہے اللہ اس حملے سے بھی امت کو بچائے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب رمضان میں ہر سال مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ تراوی پڑھ رہے ہوتے ہیں رمضان کے اندر تو عالمِ کفر پر حیبت تاری ہوتی ہے کہ مسلمان صرف نام کے مسلمان نہیں کام کے بھی مسلمان ہیں کہ دن کو روزہ رکھا ہوا تھا تھکے ہوئے بھی تھے اس کے باوجود چار پانچ بندے نہیں کروڑوں بندے قیام کر رہے ہیں اور پورا قرآن زبانی پڑھنے والے بھی موجود ہیں اور سننے والے بھی موجود ہیں یہ جو میسج جاتا تھا کفر کو یہ کچھ چھوٹا نہیں تھا اور ان کے لیے یہ موت کا پیغام تھا چونکہ اب کرسٹن اور جیوز وہ اپنا ایک حافظ نہیں دکھا سکتے چونکہ کتاب ہی نہیں سہی پوری تو یہ لاکھوں حافظ ان کے لیے پیغام میں موت ہیں اور پھر اس طرح یعنی قیام میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا اور اتنا پیار سے پچھلوں کا سننا اور اس پر پابندی کرنا یہ اس امت کی ایک زندگی کی دلیل قرار پائیے تو بے شک گھروں میں بھی جائز رہی اور انفرادی جماعت کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے مگر جو جماعت میں پڑھنا ہے یہ افضل ہے اور پھر یوں جماعت جو مساجد کے اندر صدیوں سے ہو رہی ہے یعنی یہ موقع ہے کہ پہلی بار وہ تراوی کا رنگ ختم کیا گیا اب اس سے خوشی صرف غیر مسلم قوتوں کو ہوگی یہ نقصان جو ہے اس پر ہم تڑپتے ہیں کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کون سا حاکم تھا کہ جس کے اہد میں تراوی لٹی اور کون سا اس زمانے کے مفتی تھے کہ جنہوں نے اس کے لیے جواز پیدا کیا اور بالاخر بغلیں کفار نے بجائیں اب دوسری طرف امرنات یاترہ جو ہے جو ہندوستان میں بھارت میں تنتالیس دن وہ یاترہ کی جائے گی اجتماعی شکل میں اور انہوں نے سوشل ڈسٹینس کا انکار کر دیا ہے اور انہوں نے وہ اپنی یاترہ کو کینسل کرنے کا انکار کر دیا ہے ان کا ہم کریں گے تو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جھوٹے تو اپنی یاترہ پر قیم رہے اور انہوں نے سوشل ڈسٹینس کو کچھ نہیں سمجھا اور ادھر چودہ صدیوں کے بعد سچوں کے اندر ایسا وقت بھی آیا کہ اپنی وہ موقع سنت جو شاعر میں سے ہے اس کے اندر پسپائی اختیار کر لی گئی جو کہیں تو عملاً مسجدیں سیل ہونے کی وجہ سے یا چار پانچ بندے کی نماز کی وجہ سے جیسے پولیس والے جیسے چلتی ہے چلی چلا لیتے ہیں کہیں متلکن بند کہیں دو چار بندے داخل ہو گئے تو دروازے بند اور پھر سندھ میں تو باقاعدہ قانون بھی یہ ہے کہ چار پانچ بندے کوئی اجازت دی گئی ہے تراوی کی باقی پڑی نہیں سکتے قانونی طور پر وزیر اللہ وہاں کا یہ اعلان کر چکا ہے اور جہاں پڑی جا رہی ہے اور چھے چھے فٹ کا فاصلہ چھوڑ کے تو یہ تاریخ کی چودہ صدیوں میں ایسی تراوی تو کوئی ہے ہی نہیں اور نہ اس طرح کھڑے وہ لوگوں کو کوئی سمجھ دا کہ یہ تراوی پڑھ رہے ہیں اس بنیاد پر یعنی یہ صد افسوس کہنا پڑھ رہا ہے کہ تراوی پر اتنا بڑا حملہ محض ایک وہم کی وجہ سے وہم کی وجہ سے یعنی مرض کا وہم ہے خدا نہ خاستہ کوئی ایسی مثال نہیں پورے ملک کا ایک گاؤں بھی کہ جہاں ماز اللہ سمہ ماز اللہ دیکھا گیا دس لوگ اس چوک میں ان کی لاشیں پڑی ہیں پندرہ کی اگلی گلی میں پڑی ہیں سو بندہ مسجد میں جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے ایسی صورتحال تو ایک گاؤں میں بھی نہیں بنی ایک گلی میں بھی نہیں بنی اور نہ ہی اعلانیاں کوئی ایسا بندہ چلتا پھرتا اچانک گلی میں تڑپ تڑپ کے یوں مر گیا ہو کہ پتہ جیلی کرونا سے مر گیا ہے ایک بھی ایسی کوئی مثال نہیں ہے یہ ایک وہمی ہے سب کچھ اور اس میں کتنے لوگ ہیں جو ویسے فوت ہوتے اور انہیں کوئی کرونا کا بنا لیا جاتا ہے تو یہ پکھند ہے ایک چلو اگرچہ وہ ہو بھی بیماری لیکن ہمارے ہاں جو چھٹی کی جا رہی ہے اور پھر وہم کی بنیاد پہ جو سنت کو بدلا جا رہا ہے یہ کچھ چھوٹا علمیہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ساری امت کو محفوظ رکھے اور یہ جو اختراعات ہیں امت کے اجماعی کاموں کے اندر اللہ اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہی دو رسالت سانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ